سر یہ خواب آپ سنیں اور اپنے آپ کو سامنے رکھے دیکھیں اس خواب میں نبیل اسلام کو ان کی امت کے گناہوں کے عذابات دکھائیں گے اللہم اجرنا من اللہ اللہم اجرنا من اللہ اللہم اجرنا من اللہ اللہم من نحییتہ مننا فأحیی علی الاسلام ومن تبفیتہ مننا فتبفہو علی الامان تو نبیل اسلام نے دو آدمی دیکھے اب یہ آدمی کون تھے کوئی فرشتے تھے تو انڈ پر بتک چلے گئے یہ کون تھے اب بھی آپ صرف اس کا سسمیس رکھیں آپ نے بھی سسمیس رکھا ہے آپ اور میں میں نے دو آدمی دیکھے وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے ہاتھوں سے پکڑا اور مجھے ایک مقدس سرزمین کی طرف لے گئے وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور ایک کھڑا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک ٹکڑا تھا وہ اس کو دوسرے آدمی کے جبڑے میں داخل کرتا اور اس کو اس کی گدی تک چیر دیتا یعنی یوں ڈال کے نا ایسے یہ گدی یہ کرتے ہیں یعنی یہ ہے نا یہ پورا جبڑا چیزتا ہوا پیچھے تھا پھر اسی طریقے سے وہ دوسرے جبڑے کے ساتھ ایسا کرتا اور اتنے میں پہلا جبڑا ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے یعنی عذاب مسلسل وہ کر کے اٹھائے تو وہ واپس آگیا پھر دوبارہ سے تکلیف ہو سر یہ ایک دفعہ نہیں برداشت ہو سکتا پھر وہ اس عمل کو دھوراتا تھا تو میں نے ان آدمیوں سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے تو ان دونوں نے مجھ سے کہا آپ آگے چلئے تو میں نے ان کے ساتھ آگے چلنا شروع کر دیا پھر ہمیں ایک آدمی کے پاس آیا جو زمین پہ چٹ لیٹا ہوا تھا اور ایک آدمی ایک بڑا سا پتھر لے کے اس کے سرحانے کھڑا تھا اور وہ اس کے ساتھ اس کے سر کو کچل رہا تھا جب وہ اسے مارتا تھا تو پتھر لڑک جاتا وہ اسے لینے کے لیے جاتا ہے لیکن اس کے واپس آنے تک اس کا سر پھر بلکل ٹھیک ہو جاتا تو بات 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 اتنا بھاری پتھر کا عذاب اس شخص کے اوپر کہ اس کا سر جو ہے وہ چپٹا ہو رہا ہے اور پھر وہ پتھر لڑک کے دور چلا جا رہا ہے اور وہ اٹھانے کے لیے وہ پتھر جا رہا ہے واپس آتا ہے تو دوبارہ سر واپس آ جاتا ہے پھر اس تکلیف سے گزرنا ہے سر آپ تو ایک دفعہ سر کے اندر برداشت نہیں ہم لوگ کر سکتے جب وہ اسے مارتا تھا تو پتھر لڑک جاتا وہ اسے لینے کے لیے جاتا لیکن واپس آتا تو پھر اس کا سر ٹھیک ہو جاتا وہ آدمی اس کے ساتھ پھر وہی کرنا شروع کر دیتا اور یہ عمل مسلسل جاری رہتا میں نے کہا یہ کیا ہے تو ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ آگے چلیے ہم اور آگے چلیے حتیٰ کہ ہم تندور جیسے سراخ کے پاس آئے جس کے اوپر کا حصہ تنگ تھا جبکہ اس کا نیچنا حصہ کھلا تھا اس کے نیچے آگ جل رہی تھی جب وہ اوپر اٹھتی تو اس میں موجود افراد بھی اوپر بلند ہوتے کوئی تندور تھا جو اندر سے بہت بڑا تھا تو اس میں آگ کے اوپر کچھ لوگوں کو تلہ جا رہا تھا جب وہ آگ باہر نکلتی رہا تو وہ بندے بھی باہر یوں نکلتے پھر وہ اندر چلے جاتے سر یہ بخاری شریف ہے یہ بزرگ شریف یہ کہانی شریف نہیں ہے یہ بخاری شریف ہے اس کے نیچے آگ جل رہی تھی جب وہ اوپر اٹھتی تو اس میں موجود افراد کو بھی اوپر بلند کرتی حتیٰ کہ ایسا لگتا کہ وہ اس سے نکل جائیں گے اور جب وہ نیچے بیٹھنے لگتی تو وہ واپس چلے جاتے اور میں نے اس تندور میں چند مردوں اور عورتوں کو ننگی حالت میں عذاب میں مبترہ دیکھا جن کے کھپڑے نہیں تھے میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں ان دولوں نے کہا یا رسول اللہ آگے چلے ہم پھر چلے حتیٰ کہ ہم خون کی ایک نہر کے پاس پہنچیں وہاں نہر کے سامنے پتھر ہے وہ شخص جو نہر میں ہے جب وہ باہر نکلنے کا ارادہ کرتا تو باہر کنارے پر کھڑا آدمی اس کے موہ پر پتھر پھنکتا اس سے وہ پھر پہلی جگہ پر واپس پہنچتا یعنی وہ جو خون کی نہر میں عذاب ہو رہا تھا نا اس بندے کو وہ جب اس سے نکلنی کوش کرتا تو ایک باہر بندے کی ڈیوٹی لگی تھی وہ اس کو پتھر مارتا اس کے موہ پر لگتا پھر وہ مار جا کے گرتا پھر وہ کے ناڑے سے دور ہو رہا وہ جب بھی نکلنے لگتا اس کے موہ پر پتھر مار دیا جارتا پھر وہ واپس چلا جاتا میں نے کہا یہ کیا ہے تو ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ آگے چلیے ہم آگے چلے حتیٰ کہ ہم سب شداب باغ میں پہنچ کے اس میں ایک بڑا سا درخت تھا اور اس کے تنے کے پاس ایک عمر رسیدہ شخص اور کچھ بچے تھے اور درخت کے قریب ایک آدمی تھا اس کے آگے آگے اس کے آگے آگ تھی جس سے وہ جلا رہا تھا وہ مجھے درخت پر لے گئے انہوں نے مجھے درخت کے بست میں گھر میں داخل کیا میں نے اس سے خوبصورت گھر کبھی زندگی میں نہیں دیکھا اس میں بوڑے مرد نوجوان خواتین اور بچے سب تھے پھر وہ مجھے وہاں سے باہر لے کر آئے اور درخت پر لے چڑے اور مجھے اس سے بھی زیادہ بہترین خوبصورت گھر دکھایا اس میں بھی بوڑے اور جوان تھے میں نے ان دونوں سے کہا تم رات بھر مجھے لیے لیے پھر رہے ہو مجھے یہ تو بتاؤ جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ کیا تھا انہوں نے عرض کیا جی ہاں اب ہم آپ کو بتا دیں یعنی وہ سارے مذہب دکھا کے نبیل اسلام فرمایا کہ اتنا کچھ مجھے دکھایا مجھے بتاؤ تو صحیح کیا کچھ تھا تو انہوں نے کہا اب ہم آپ کو بتا دیں یا رسول اللہ رہا وہ شخص جس کو آپ نے شروع میں دیکھا تھا کہ اس کے جبڑے کو چیرا جا رہا تھا تو وہ شخص وہ تھا کہ دنیا میں جھوٹ بولا کرتا تھا اور پھر وہ جھوٹ آگے نکل کیا جاتا تھا حتیٰ کہ وہ آفاق تک پہنچ جاتا تھا کہ جو کچھ آج کل مارے سیاست دان کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر آ کے دوسرے پولیٹیکل لیڈر کو ڈی فیم کرنے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں اسی طریقے سے علماء بھی کرتے ہیں کسی کو بدران کرنے کے لیے اس کے لیے اسی پر جھوٹے یعنی میں تو اس سے سفر کر رہا ہوں بریرے اوپر کلپ ٹڑے میں ہے انجین وردان مرزا کا دعوی نبوت روزباللہ ہم انتاعزہ کریں یعنی یہ وہ لوگ کلپ چڑھا رہے ہیں جن کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے قلبے پڑھائی میں ہیں ایک غریب توب باتمیز اور جو ان کو ننگا کر رہا ہے اس پہر آگ نبوت جو منظر دیکھا وہ قیامت تک اس کے ساتھ کیا جائے گا یعنی وہ جبڑے قیامت تک یعنی اس سے یہ بھی پڑا چل گیا کہ عالم برزق اور قبر کا عذاب بھی برہاک ہے قیامت تک کیا جائے گا یہ عذاب ابھی قیامت قیم نہیں ہوئی وہ آدمی جو آپ نے دیکھا کہ اس کا سر کچلا جا رہا تھا یعنی وہ بھاری سا پتھر تھا اس کے سار پر ڈالا جاتا ہے سر یہ مسلمانوں کی ایک صریعت ہے یہ وہ شخص تھا جس نے قرآن کا علم سیخا لیکن اس کی نہ تو راتیں قرآن کے مطابق تھی نہ دن کے عمال قرآن کے مطابق تھی پورے کا پورا دینی کبر ہو گیا اور یہ تو اس کے لیے جس نے قرآن سیخا اور جس نے قرآن کو سیریس لے کے سیخوا بھی نہیں ہے یہ تو وہی ہے نا کہ ماں باپ کو افت هاکمت کو ہو اور جو گالیاں دیتا ہے ماں باپ کو اس کا کوئی سوچ سکتا ہے اور اس میں بھی ظاہر ہے کہ یہ قرآن کا علم سيخ کہا آپ نے جو سراغ میں دیکھا کہ وہ ننگی عورتیں اور مرد عذاب میں ممتلا تھے وہ وہ تھے جو دنیا میں زنا کیا تھے زانیوں کی سزا پھر آپ نے جس نہر میں دیکھا کہ وہ شخص دبکیاں کھا رہا تھا خون کی نہر میں وہ سودھ خور تھا پھر آپ نے درف کتنے کے ساتھ جس بزرگ کو دیکھا وہ حضرت عبرہیم علیہ السلام تھے اور ان کے عید کے جو بچے تھے وہ لوگوں کی اولاد تھی جو شخص آگ جلا رہا تھا وہ جہنم کا داروغہ یعنی سیدنا مالک علیہ السلام تھے اور پھر جس پہلے گھر میں آپ داخل ہوئے وہ عام مومنین کا گھر تھا رہا یہ گھر تو یہ شہدہ کا گھر ہے اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائل وہ دو بندے کون تھے جبرائیل اور میکائل علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں جب میں نے سر اٹھایا تو میرے اوپر بادلوں کی مانگن تھا ان دونوں نے کہا یہ آپ کی منزل ہے یعنی وہ ایک بحل دکھایا گیا میں نے کہا مجھے چھوڑ دو میں اپنی منزل میں داخل ہو جاؤں تو انہوں نے کہا ابھی آپ کی دنیا میں عمر باقی ہے جو آپ نے مکمل نہیں کی جب آپ وہ دنیا میں اپنی زندگی مکمل کر لیں گے تو پھر آپ اپنی اسی جنت کی منزل میں داخل ہو جائیں گے